گورا رنگ خوبصورتی کو چارچ چاند لگا دیتا ہے مگر اکثر اوقات اس کے حصول کی کوشش میں بازاری کریمز اور لوشنز مقیم قسم کے بیوٹی سوپس کا استعمال بدصورتی اور جندی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اگر آپ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی سادہ اور قدرتی اشیاء سے ممکن ہیں جیسے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو قدرتی اجزہ کے ذریعے رنگ گورا کرنے کا ٹوٹا مگر اس میں آپ روچل بازی سے کام نہ لیں بلکہ صبر کے ساتھ ان اشیاء کا استعمال چاری رکھیں آپ گورا رنگ پائیں گے وہ بھی صرف ایک رات میں اور کسی سائٹی سیٹ کے بغیر بس یہ آج کا میرا ٹوٹا ضرور آزمانے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کیسے ٹوٹکے کے انگیڈینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنے لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹکے کے اجزہ ہیں ناریل کا پانی دو کھانے کے چمچ ایلفا ہائیڈروکسی کریم ایک چائے کا چمچ اور سندل پاودر آدھا کھانے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے کسی پلاسٹک کے برطن میں ان تمام چیزوں کو پلاسٹک کے سپون سے اچھی طرح مکس کر کے اپنے فیس اور گردن پر لگائیں اور ساری رات لگا رہنے دی صبح اٹھ کر چہرہ اور گردن دھولیں اس کے بعد کوئی اچھا سا بیوٹی سوپ یا فیس واش چوز کر لیں ایلفا ہائیڈروکسی کریم ایک ایسی کریم ہے جس کے استعمال سے نہ صرف سکن کی رنگت نکھر جاتی ہے ساتھ ہی چہرے پر پڑھنے والی چھوڑیوں اور داگ گھبوں پہ بھی نام و نشان ختم کرتی ہے یہ آپ کو کسی بھی بڑے میڈیکل سٹور سے بہ آسانی مل سکتی ہے سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے یہ درمیانے درجے کا سطح بہار درخت ہے اس کی لکڑی اور چھال میں بھینی بھینی کشبو پائے جاتی ہے اس کو جلد کو شگفتگی اور تروتازگی فرہم کرنے والی عدیات کے تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے تاثیر تھنڈی ہوتی ہے سندل پاودر سکن کو تروتازگی خوبصورتی اور سکون فرہم کرتا ہے بہت سے طبی مسائل کے علاق میں ناریل کے پانی کو ایک طویل عرصے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس میں پوٹیشیم اور انٹی آکسیڈنس کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں اس میں رنگت کو سفید کرنے بھراپے کے اثرات کو روکنے چھوڑیاں اور شکنے ختم کرنے کے خصوصیات پائی جاتی ہیں اس امیزنگ نسکے کو آپ نے ایک دن چھوڑ کر ایک دن یوز کرنا ہے بہت جلد آپ کے چہرے کی رنگت بلکل نکھن جائے گی سو گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی